بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں لے کے آئیں ہوں بیف حلیم کی بڑی ہی زبردست سی ریسپی اور کافی قوک سی ریسپی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو اناج ہے اس کا پورشن کیسے لینا ہے گھر کے مسالے جو ہم استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ریشدار حلیم جو ہے وہ کیسے بنے گی اور اچھی حلیم کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ریشے والی ہو نہیں تو یہ کافی پتلی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے سب سے پہلے اناج کا پورشن دیکھ لیتے ہیں ہاف کپ کے حساب سے ہم نے لے لیے ہیں اس میں چاول ہے مون کی دال ہے ماش کی دال ہے چنے کی دال ہے اور مسور کی دال ہے یہ ہم نے ہاف کپ کے حساب سے لینے ہیں اور ایک کپ اس میں ہم نے لے لیا ہے گندم تو یہ اناج کا پورشن جو ہے یہ اس کونٹیٹی کے حساب سے ہوگا اس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیں اور اچھے سے دھولیں تاکہ کوئی گندگی ہوگا رہا ہے تو وہ نکل جائے اور اسی برتن میں زیادہ سے پانی میں ہم یہ اوور نائٹ سوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ صبح جب ہم اس کو بنائیں تو یہ دالیں کافی جلدی پھول جاتی ہیں اور کافی جلدی گل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ دالیں پھول چکی تھی میں نے اس کو کافی بڑا پتیلہ ہے وہ لے کے اس میں اسی پانی کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس میں ڈالی ہے حلدی نمک اور میرچ تاکہ اس کا جو کچھا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی یہ بوائل ہوگا تو اس میں جھاگ بنتی ہے وہ جھاگ آپ نے اوپر سے اتار لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ اوور نائٹ سوک ہوئے تھے تو کافی جلدی یہ پھول کی تھی اور اس کے بعد آپ نے مسلسل اس میں چمچ چھلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے لگ سکتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں گوشت کا پورشن میں نے ایک کے جی بیف لیا ہے آپ اس کے جگہ مٹن اور چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں پیسز جو ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے بڑے ہی رکھنے ہیں کیونکہ چھوٹے جب ہم اس کے پیس کروا لیتے ہیں تو رشے جوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور جتنا پیس لمبا ہوگا اتنے لمبے رشے اس کے بنتے ہیں گوشت کو اچھے سدھو کے آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں اور اس کے بعد ہم جو ہے بسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے پیاز اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ککر میں میں نے آئل ڈالا ہے اور ساتھ ہی یہ پیاز ڈال دیا ہے پیاز تھوڑا سا سوتے ہوگا تو کھڑے مسالے اس میں ڈالنے ہیں تیز پتہ ہے دارچینی ہے اور موٹی لائچی یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور جیسے ہی یہ جو پیاز ہے یہ گولڈن براؤن ہوگا تو اس کے بیچ ہم نے لسن اور ادرکہ پیس ڈال دینا ہے اس کی تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے اور جب اس کا خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے اور گوشت کی بنائی لسن اور ادرکہ کے ساتھ آپ نے کافی دیر کرنی ہے تاکہ میں اگر کوئی سمیل پہ رہا ہو تو وہ نکل جائے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے تو یہ جو پروسس ہے یہ آپ لازمی کیا کریں اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی جو ہری مرچ ہے وہ ڈالی ہے اس میں تھوڑی دردر سی پیسی بھی ہے یہ تو اس کی اپنے اب بنائی کر لینی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں جو مسالے ہیں میں نے لے لیا ہے نمک لال مرچ کا پاورڈر ہے کٹا ہوا خوشک دھنیا ہے دھڑا مرچ ہے ہلدی ہے کٹی ہوئی کالی مرچ ہے اور گرم سالہ ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو چکا ہے گوشت کا اور کافی اچھے سے یہ بھون چکا ہے تو ساتھ ہی میں نے اس میں یہ مسالے ڈال دیا ہے آئل کافی گرم تھا مسالے جل نہ جائیں اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ابلہ ہوا پانی ڈالا ہے اور بس اس کو آپ نے رکھ دینا ہے تقریبا 45 ایک منٹ کے لیے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کتنے اچھے طریقے سے گل گیا ہے تو اب آپ اس کو چوپر وغیرہ میں بھی چوب کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ لنگری یوز کرتی ہوں کیونکہ چوپر وغیرہ میں جو ریشی ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں کڑی پتہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ہاتھ سے نکال لیں اور باقی یہ ہے کہ آپ اچھے ریشے اس کے بنا لیں اور لنگری میں اسی طرح آپ نے سارے جو گوشت کے ریشے بنا کے ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے دالوں کا جو پورشن ہے یہ بھی اپک چکا تھا آپ نے ہینڈ بلینڈر سے ایک سائیڈ سے اس کو مکس کرنا ہے سارے دیچکے میں آپ نے بلینڈر کو نہیں چلانا نہیں تو سارا یہ جو دالیں ہیں یہ پیسٹ بن جائیں گی تو ایسے پیسنا ہے آپ نے کہ یہ ہلکی ہلکی سے اس میں دھدھڑ ساریے دیں اور اس کے بیچ بس گوشت ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کی اچھی سے مکسنگ کر لینی ہے جیسے جیسے یہ مکس ہوتا جائے گا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ڈلنے کے بعد یہ کتنا گھڑا ہو گیا ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ککر میں میں نے تھوڑا سا گرم پانی ڈالا ہے کیونکہ مسالہ اور آئل اس میں کافی تھا تو یہ مسالے والا جو پانی ہے پہلے ہم یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو مزید پانی آئٹ کر لیں گے تو یہ ڈالنے کے بعد بھی یہ مکسچر کافی زیادہ گاڑا تھا اور ابھی اس نے تقریباً گھنٹا ایک آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تو ہمیں مزید پانی کی ضرورت تھی تو میں نے تقریباً اس میں ابلہ وہ پانی ڈال کے ایک گھنٹے کے لے رکھ دیا تھا اور کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو تو ساتھ ہی پھر میں نے کہا کہ جو تڑکا ہے اس کی تیاری کر لیں تو تڑکے کے لیے آپ کو صرف چاہیے سلائس میں کٹا ہوا پیاز اور آئل تو اس کو بس آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہو تو تھوڑا سا آپ نے نکال لینا ہے گانشنگ کے لیے اور باقی جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس حلیم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ کو ابھی بھی دیکھیں اس میں میں ریشے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور تھوڑا سا بھی اس میں فرق ہے پانچ دس ایک منٹ یہ اور تقریباً اس پر رہ گی تو بلکل جتنا ہمیں گاڑی چاہیے یہ اتنی گاڑی ہو جائے گی تو پیاز ڈال کے آپ نے تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو مزید پکانا ہے تاکہ پیاز کا بھی ٹیسٹ اس میں آ جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہوگی ہے بلکہ یہ تھنڈی ہوگی تھوڑی اور گاڑی ہوگی تو بس اس ٹائم پہ آپ نے چولا اس کا بند کر دینا ہے پھر جس بھی ڈش میں آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اس ڈش میں انکال لیں اور گانشنگ جو ہے یہ آپ اپنے حساب سے کر لیں میں نے اس میں پیاز ڈالا ہے لیمو ہے ادرک اور ہری میرس جو ہے یہ میں ایک سائٹ پہ ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تو سائٹ پہ آپ رکھتے ہیں تاکہ جس کو چاہیے وہ خود لے لیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا مسالے والی پسند ہے حلیم تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر چارٹ مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنے زبردرستے طریقے کے ساتھ ہماری ریشے والی مزدار سی حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی زیادہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھینک یو